اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بیالوجی آن لائن اور میں ہوں وقاس یوسف امید ہے آپ سب ہوں گے بہت زیادہ خیریت کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ڈومیننس ریلیشنشپ کی اور پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں مینڈل کے لاز کو جنیٹکس کے بارے میں ہم نے مینڈل کے جو لاز ہیں مونو آئیبرڈ کروس ہے ڈائیبرڈ کروس ہے لا آف انڈیپینڈنٹ اس آرٹمنٹ ہے لا آف سیگریگیشن ہے ٹیسٹ کروس ہے ان کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا آج ہم ڈومیننس ریلیشنشپ کو ڈسکس کریں گے اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈومیننس ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے اس کا جنیٹکس میں کیا رول ہے تو آئیے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ڈومیننس ریلیشنشپ کیا ہے This is the physiological effect of an allele of an allele over its partner allele allele کیا ہوتے ہیں allele کسی بھی جین کے پارٹنرز کسی بھی جین کے اندر موجود جو کمپوننٹس ہیں ان کو ہم allele کا نام دیتے ہیں کسی بھی جین کے منیمم دو allele ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے پڑا ہے کہ کوئی بھی جین جیسے ہمارے پاس ایک جین ہے capital R, small r یہاں پہ ہمارے پاس دو allele ہیں one is capital R, one is small r یہاں پہ یہ جو دو allele ہیں ان دونوں کا آپس میں جو relationship ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ جو relationship ہے اس کو ہم dominance relationship کہیں گے یاد رکھئے کبھی بھی dominance relationship آپ کو homozygous condition میں جیسے کہ capital R, capital R ہو یا پھر small r, small r ہو اس situation میں آپ کو dominance relationship نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو dominance relationship صرف اور صرف دیکھنے کو ملے گا کہاں ہٹروzygous condition میں جہاں پہ ایک جو ہے وہ uppercase letter میں ہم show کریں گے ایک کو ہم lowercase letter کے ساتھ show کریں گے اور دو یا دو سے زیادہ allele جو موجود ہیں وہ ایک دوسرے کے partners ہیں اور ایک دوسرے کو effect کر رہے ہیں کس طرح سے effect کرتے ہیں وہ ہم آگے جا کے ان کی types میں دیکھیں گے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے effect ہوتا ہے اور ایک allele دوسرے کو کس طریقے سے effect کرتا ہے یہاں پہ ہم جو define کرتے ہیں dominance relationship کی وہ کیا ہے کہ ایک کا دوسرے کے اوپر effect ایک کا دوسرے کے ساتھ relationship جو دونوں یہاں پہ پیر میں موجود ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا relationship ہے کس طریقے سے موجود ہیں جیسے mendel کے cross پہ اگر ہم جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mendel نے جب یہ والی generation دیکھی تھی F1 کے اندر mono hybrid cross کے اندر F1 میں اس نے observe کیا capital r small r کو and he found out that capital r is dominant and small r is recessive اب یہ جو relationship ہے ایک کا dominant ہونا دوسرے کا recessive ہونا اس relationship کو ہم dominance relationship کہیں گے one is dominant over the other one is superior over the other تو اس قسم کے relationship کو ہم نام دیتے ہیں dominance relationship کا اب اگر ہم ان کی types کی طرف جائیں تو ہمارے پاس چار types ہیں dominance relationship کی جس میں ہمارے پاس complete dominance ہے incomplete dominance ہے co dominance ہے and over dominance ان چاروں کو ہم next buddy detail کے ساتھ one by one discuss کرنے والے ہیں firstly ہمارے پاس ہے complete dominance complete dominance کیا ہوتی ہے when one allele is completely dominant over the other اور ایک اللہ مکمل طور پر دوسرے کے اوپر ہو dominant جیسے یہاں بھی میں نے example شیئر کی کہ ایک اللہ اگر دوسرے کے اوپر مکمل طور پر dominant ہے دوسرے کو شو ہی نہیں ہونے دے رہا دوسرے کا phenotypic expression express ہی نہیں ہو رہا تو ہم اس قسم کے relationship کو جو یہاں بھی بھی example تھی اس کو ہم کیا کہیں گے this is complete dominance when one allele is completely dominant over the other and the presence of recessive lead اب جس جو dominant نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے recessive اس کی presence hidden ہو جاتی ہے functionally hidden مطلب اس کا function شو نہیں ہوتا ہے تو ایسے relationship کو ہم complete dominance کہتے ہیں جیسے وہی example میں نے دوبارہ یہاں پہ لکھی capital R small R ابھی ویسے اگر آپ دیکھیں homozygous میں تو capital R capital R show کرواتا ہے roundness of a seed اس کا phenotype کیا ہے roundness اگر ہم small R small R کو دیکھیں تو اس کا phenotype کیا ہے wrinkleness لیکن جب یہ یہاں پہ capital R بھی مجود ہے small R بھی مجود ہے تو phenotypic expression round ہے round کس کی وجہ سے شو ہوا capital R کی وجہ سے small R کا phenotype یہاں پہ شو نہیں ہوا ہے such type of interaction between the allele is complete dominance when one allele is dominant over the other and one is one is shown by its phenotype and other is functionally hidden such phenomena is complete dominance ابھی complete dominance کے بعد اگر ہم مزید بات کریں تو ہمارے پاس اگلی type آتی ہے incomplete dominance لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ mendel نے پی پلانٹ کے اوپر کام کیا تھا اور جتنے بھی اس نے traits observe کیے تھے ان سب کے اندر اس نے دیکھا کہ complete dominance ہی ہوتی ہے اب پھر جب ایک پی پلانٹ کو چھوڑ گئے باقی پلانٹ کے اوپر کروس کروائے گئے باقی پلانٹ کے اوپر ایکسپریمنٹ کیا گیا تو مختلف طرح کے dominance relationships دیکھنے کو ملے یہاں ہمارے پاس انہی relationships میں سے ایک incomplete dominance بھی ہے what is incomplete dominance incomplete dominance ہے when the phenotype of hydrozygote is intermediate جیسے میں نے کہا کہ dominance کہاں دیکھنے کو ملے گی hydrozygote جب hydrozygote کا hydrozygote کا جو phenotype ہے وہ in between ہو intermediate ہو دونوں homozygote کے جیسے مثال کے طور پر کارل کورن نامی scientist تھا آپ example پہ آئیں گے تو آپ کو کلرلی سمجھ آ جائے گا کارل کورن جو تھا اس نے کام کیا 4 o clock plant 4 o clock is a flowering plant ایک plant لیا جس کے flower تھے red اور ایک لیا جس کے flower تھے white red flower r1 r1 white کے لیے r2 and r2 homozygous condition ادھر سے r1 آیا ادھر سے r2 تو یہ ایک heterozygote بنا that is r1 and r2 جیسے کہ ہم نے definition میں کہا کہ phenotype of heterozygote is in between the two homozygotes یہ دو homozygote ہیں ایک homozygote کا phenotype red ایک white red اور white کا گرہ مکسچر بنائے تو کوئی درمیان والا color بنت ہے that is pink is intermediate pink is lighter than red darker than white in between والا color ہے تو Karl Koren نے observe کیا تھا 4 o clock کے اندر کہ جب دو homozygote کی نسبت جو heterozygote ہے اس کا phenotype intermediate ہو تو ہم اس کو incomplete dominance کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس میں سے R1 نہ مکمل طور پر express ہوا ہے نہ ہی R2 مکمل طور پر express ہوا ہے ایک درمیان والی stage بن مزید دیکھیں تو F2 پہ آجائیں F1 کو F1 سے cross کروائیں ایک F1 سے بنا R1 R2 دوسری F1 سے بھی gametes بنے R1 R2 یہ Karl Koren نے cross کروایا تو اگلی generation یہ جو generation آئی ہے that is F2 generation اور اس میں اس نے observe کیا کہ again وہ جو parent میں red والا flower والے plants تھے white flower تھے وہ again appear ہوئے لیکن وہ intermediate والا hidrozygous تھا وہ ابھی intermediate ہی ہے such kind of dominance relationship in which the hidrozygote is intermediate between homozygotes such relationship is called as incomplete dominance مزید اگر ہم بات کریں تو ایک type ہمارے پاس ہے co dominance co dominance ہے کہ دو جو partner دونوں ایک دوسرے کو hide یا mask نہیں کریں گے ایک بھی ایک دوسرا بھی ایک دوسرے کو interfere نہیں کر رہے تو ہیٹرو زائگس کنڈیشن جہاں بھی آپ کو dominant relationship دیکھنا ہے آپ کو ہیٹرو زائگس میں ملے گا homo زائگس میں ہوتے سیم دونوں کا effect ہوتا ہے برابر ایک دوسرے کو hide نہیں کر سکتے یا dominant recessive relationship نظر نہیں آتا ہے جب آپ ہیٹرو زائگس پہ دیکھتے ہیں تو different ہوتے ہیں تو ان کے اندر آپ dominant relationship دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی ہیٹرو زائگس لیں ہیٹرو زائگوٹ لیں اس میں اگر دو independent express ہو رہے ہیں تو اس کو co dominance کہیں گے example میں میں نے blood group system کو لیا ہے red blood cell red blood cell surface کے اوپر antigen A موجود ہے تو blood group ہوگا A اس کی surface پر antigen B موجود ہے جس کو gene control کر رہا I B IB تو blood group ہوگا B اگر آپ آتے ہو I A I B If both A and B are present and both are expressed تو ہمارے پاس blood group بنتا ہے AB AB blood group جو ہے it is an example of co dominance both the alites are independently expressed in heterozygous condition such type of phenomena is termed as co dominance when both alites are expressed AB blood group is an example of co dominance then ہمارے پاس آخری ایک type آتی ہے that is over dominance heterozygous exceed in quantity the phenotypic expression of both homozygous heterozygous expression is more prominent than homozygous مثال کے طور پر drosophila is i color is control w plus and w this is heterozygous have more fluorescent pigment اس کا زیادہ چمکدار color ہوتے زیادہ dark color ہوتے in the eyes than w plus w plus and simple w w مل یہ جو دو homozygous ہیں ان کی نسبت جو heterozygous ہے اس کا جو fluorescent pigment ہے اس کا جو phenotypic expression ہے اس کا جو color ہے وہ زیادہ dark ہے تو اس قسم کے relationship کو over dominance کہتے ہیں when when heterozygous is exceed in phenotypic expression than homozygous یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے dominance relationship کو discuss کیا اس کی types کو discuss کیا امید ہے آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی ambiguity ہے کچھ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں comment box میں i will answer انشاءاللہ اور کوئی بھی topic اگر آپ سمجھنا چاہیں آپ اس کے lecture سننا چاہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں comment box میں i will upload as soon as possible ہمارے ساتھ جوڑے رہیے اللہ حافظ